بھوچنا تھا کہ جو جا رہے ہیں سٹوڈنٹس اگلے سال یونیورسٹی میں ان کی آپ کیا حیادات ہوں گی کیا ہدایت کیا ہوگی آپ کے ہدایت ہوں جا رہے ہیں ہدایت یہ ہے پڑھنے جا کے مہاں اور کیا ہدایت ہوں نہیں ہے کس کسم کی ہدایت چاہتے ہیں تم نہیں کہ دینی اور کس طرح کیونکہ محول کافی خراب ہوتا ہوں بات یہ ہے کہ جو محول تمہارے سکول میں ہے وہ یونیورسٹی میں ہے باقی یونیورسٹی میں تمہیں تھوڑی سی ازادی اس طرح ہے کہ تمہارے اپنے وقتیں مرضی سے لگ رہے ہوتے ہیں کچھ پیریٹ خالی بھی ہوتے ہیں تو اس دنوں میں اپنے بار اپنی یونیورسٹی یا کالج میں کنٹینہ یہاں ہوتی ہوں گی یہاں بھی ہم میں جا کے بیٹھتے ہو گپے مارتے ہو یا لائبری میں چلے جاؤ یا پارکوں میں بیٹھنے کے بجائے گپے مارنے کے بجائے لڑکوں لڑکیوں سے پڑھائی کی طرح توجہ کرو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لڑکیاں لڑکے مکس ہوتے ہیں وہاں تو لڑکیوں سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنی پڑھائی کی طرح توجہ دو اپنی دوستی زیادہ زیادہ لڑکوں سے رکھو اگر کسی پڑھائی کیلئے مدد کی ضرورت پڑے تو لڑکی سے مدد لے سکتے ہو تم پوچھ سکتے ہو کوئی شعار لڑکی ہے تو دوستی بنانے کے لئے مدد نہیں لینی اگر سمجھتے ہوگے اس کو زیادہ سمجھ آئیے کسی بات کی تو پوچھنے میں خرج بھی نہیں سوال لیکن عموماً وہ کٹھے ایک گروپ کی صورت میں بیٹھ کے بات کرو علیدہ نہ بیٹھے ایسا موقع نہ دو کیونکہ حدیث میں بھی ہے جو لڑکا لڑکی ایک جگہ علیدہ ہوتے ہیں تو میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اس لئے اس سے بچو ٹھیک ہے باقی تمہارا جو ایسٹی میں زائد وقت ہوتا ہے اگر لائبریڈی میں گزارو تمہارا علم بھی بڑھے گا دوسرے کہ نمازوں کی طرف بقیتگی توجہ پہلے سے زیادہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ ہمیں ہر قسم کے گاندھ اور گلاد اس سے پچھائے قرآنشن کی تلاوت کیا کرو اب یہ سیلے بس بھی لیا بنا رہے ہیں جو بیس اکی سال کے بچوں تک کے لئے کافی ہوگا اس کو پڑھو تا کہ تمہارا دینی علم بھی بڑھتا ہے ساسات پہلی چیز تو یہ ہے اپنے آپ کو خود بچا کے رکھو ہر چیز سے تمہیں احساس ہونا چاہیے اکل اور شعور تو ہے نا اکل اور شعور تو ہے نا اکل پڑھائی کر رہے تو یہ بھی تو اکل ہے نا کہ ہم نے کیا چیز ہیں ہم ہم احمدی ہیں اور کیوں ہیں اور وقف نو ہیں ہمارا ایک الہدہ ایک ایڈنٹیٹی ہونی چاہیے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں ٹھیک ہے